اسلام علیکم وائس اوپ نشن کے ساتھ میں ہوں مہیک سوہیل اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کم عمری کی شادی میں لڑکی کی شناک چھپانے کا حکم دے دیا ہے ایک بڑا آرڈر ہے عدالت کی جانت سے اور کہا یہ بھی جارہا ہے کہ کم عمر کی شادی صرف قانون سازی نہیں بلکہ لڑکے کی عمر زیادہ دکھانے پر بھی لڑکے کو سزا ہوگی اور ساتھی اگر لڑکا لڑکی کی عمر بھی زیادہ دکھاتا ہے تو وہاں بھی لڑکے کو سزا ہوگی اس وقت اس بڑے کیس کی ا کیا چل رہا ہے اور بچی اپنے ماباپ سے آ کے کب مرے گی آج پرگرام میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مہدی علی کازمی کے وکیل ایڈوکیٹ جبران ناصر سر اسلام علیکم سر سب سے پہلے میں خوش آمدید کا ہوں گی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ مدوگرنگلی بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے سر میں آپ سے جانا چاہوں گی اس وقت جو بچی کا کیس اس کے حوالے سے کیا بیٹ ہے آپ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی بریکنگ اس کیس کے حوالے سے کیونکہ جب سے اس کیس سٹارٹ ہویا ہے کوئی نا کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی پہچیدہ چیزیں ہوئی جا رہی ہیں کہ اس کیس لوگوئی دکھائی نہیں دے رہا تو پریز ابڈیٹ کیجئے گا دیکھیں جب موزن جب آرہا ہو کہ اگر چیزیں اس پر پسیجور اور اس پر اورنری کوش سرے گی تو اس کی فراؤن کا راستہ تم ہو رہا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنی طرف سے ہر خرپہ اسمائے گا اب اس میں آپ نے پہلے یہ دیکھا کہ دو تین مہینے تک بہت زیادہ حراثہ کیا گیا بلکہ ابھی تک کوشش کی جاری تھی کہ اس کے مدعی اور ان کے خاندام سے حراثہ کیے جائے بلکل اور بہت قسم اپنے زمانات لگائے پھر وہاں پہ ان کا کام نہیں ہوا تو پھر انہوں نے میری زادہ کے حوالے سے باتی کرنا شروع کرنی یہ جو آؤٹ اف کورٹ ٹیکٹکس ہیں بلکل جہاں جب بجن ویٹگیشن ٹیکٹکس ہیں آپ کو پتہ اس وقت جو آئیوں ہیں وہ اس کے چوتے آئیوں ہیں اور یہ جو آئیوں ہیں انہوں نے بھی پشکے چار دن کے اندر کچھ ایسی کروائی کی کہ ہمارا ان سے بروسہ و اعتماد حد تک بڑھ چکا ہے انہوں نے دو دو تین دن دن کے نوٹس کے اوپر جو ہے اپنی پرویس ریپورٹس چینج کی ہیں اور دو دو دن میں اپنی اولائی مکمل طور پر جیچ کی ہے اور دو دو دن کے نوٹس کے اوپر دفاق جو کہ بنتی تھی وہ نکال کے وہ دفاق بتائیں جس میں ملزم کو فائدہ کو تکے تو میں نظر آرہا ہے کہ پولیس کی سینئر پروکرسی جو بات میں انٹیڑ نہیں نہیں سے گئے رہا ہوں کہ پولیس کی سینئر پروکرسی اس کیس کو سینئر پروکرسی مراد ہے آئی جی سندھ اور ڈی آئی نکاب اور ای آئی جی صاحب وہ اس کیس کو اس کی شفاق انیسٹیکیشن نہیں کرنا چاہتے وہ اس کے اندر سب سے بڑی ایک وقابل بنے میں نظر آرہے ہیں شاید ہوں کہ امنے پیانات کی اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کیس ختم ہو چکا ہے ان کے لئے کوئی پشمانی اور شرمندی کی کا باعث ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی بچی کے مستقبل اور زندگی کی پروان آ کرتے وئے اس کو اپنی زد بنا لی ہے کہ اس کیس کے اندر تفتیش خراب ہی ہوگی خیر اگر وہ ایسا کو اقدام دائیو رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کارون میں بلکل گوڈائش موجود ہے کہ ہم آئی انٹ اپڈیل کرنے کے لئے دوبارہ درخواست ہیں شاید ہوں کہ ایمیلوٹ کی درخواست کی کہ بچی کا میڈیکل لیگل کرائے تھا اور وہ درخواست جو ہے وہ مستمت کرتے دالت نے میں اس بات کا مداز نہیں ہوں کہ میں دالت کے بارے میں یا جد صاحب کی اپنین کے بارے میں کوئی راہ یا میڈیا کے حوالے پر دوں اس سے رجوع کرنا ہے کہ وہ نظر سانی اس پر ہے تو بہتر ہے کہ ہم ہو رہا اپنا ہے اور ہو رہا ہم اپنا رہے ہیں جہاں تک چلاڑ کی اپیش کی بات ہے کہ وہ بیشت شہ تاریخ کو ہونا ہے اور چونکہ شہ تاریخ کو چلاڑ پیش ہونا تھا تو ہماری درخواست کی دالت سے جو بیل کی شواد کر رہی گی اس پر پھر آپ اس کو چھتاڑ پیش رہی جئے شہ تاریخ تک توسیر کر دیدے اس سے زیادہ آمد کیجئے مگر اس کے بعد ملکو وکیل نے کہا کہ چھے تاریخ کے بعد میں میں اسلام آباد میں سبریم کوٹ یا کسی اور دادت کے سامنے محسوس کا کہتے ہیں اپنا ہم بیزی ہوں اور پر آشورہ کی چھٹیاں ہیں اور میں نے اب دوبارہ کو بھی جو ہے وہ پندرہ سولہ کے ہفتے میں آنا ہے تو اس کے مدد نظر درس راوی اس میں سترہ تاریخ تر پوسی کرتی تو بہر نظر درس راوی اس کے اندر ایک ایک سنشن ہوئی ہے سترہ تاریخ کو اس سوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی بہر نظر درخواستے فائل ہوتی ہیں وہ ان کا حق ہے وہ فائل کرتے رہے ان کی سوال روٹین میں ہوگی ہم اپنے پیل دیں گے اپنے طرح دیں گے اطالت آگے فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ایک کیس کا دوسرا رخ بھی بنتا جا رہا ہے جو مہدی علی کازمی ہیں ان کے بچی کے والد ہیں ان کے خلاف بھی کچھ یوٹیوپرز ہیں جو بہت گنانی اور گندی پاتے کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہم نے کیس کر دیا ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ اس بچی کے کیس کو ہی دیکھ رہے ہیں کیا ان کے خلاف بھی کوئی مقدمات ہوتے ہوئے یا کروائی ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اپنے ایدن کے اندر ہے ایک ایک اٹیکٹس اور مہدیم ہے سیمک ادھوکیج ہیں سپریم کورٹ کے لائرہ نبیل قراشی صاحب انہوں نے فائل کی مدعی و قدمہ کے بحاف پر جو ملفوظات اور غلط بیانی اور بڑے بڑے مضمت کرتے ہیں ان کومنٹس کی آدھا آدھا کے بارے بہت بشری کے بارے میں قولے تھے دیکھ میں پہ ایک سیکاکتر شاہر سیخ رہے ہیں جہاں تک مائزی صاحب اور انگی اضاعت ان کے خاندان کے حوالے سے بہت ساری ایسی خلیظ باتیں جو کسی بھی یہ معاشرہ کے اندر وہ معاشرہ کتنا ہی اخلاقی طقوں سے سالیچ ہونا وہ باتیں شاید سننا پائیں بہت سی باتیں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ایک بار ہائی خورت کے نامر ایڈوکیٹر احمد علی حسین صاحب میری معلومات کے مطابق انہوں نے ایک سوٹ پائی کیا ہے مکملہ کے بات س unfor大哥 اور ایڈوکیٹر احمد علی حسین صاحب میری què اور آپ کو بتاویے Wayne ہائی خوکس ، خطاب فکس میرا حسین صورت واقعی دрузراxim وسلم جو اپنا میلا لگاتے ہیں یہ ایک اlatیس اقشن ہے جان کریکھا سوال ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا. کیونکہ میرے کی ذات کے لئے یقینی شورت پر ایک تقلیش کا باعث ہوگا. اس لئے انہوں پر ریمیڈی اویل کرنی چاہیے اور انہوں نے ریمیڈی اویل کیا ہے. بٹ میں کیسے پہلے کر چکا ہوں تو مجھے پتہ اسران کی دسٹرکشن سکریٹ کی جاتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں ساری کام چھوڑ گے، زہیر کا کیس چھوڑ گے اور اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے بجائے ان کے پیچھے پڑھ جاؤں. جو نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے آج وہ کوئی اور موقف اختارگی دیکھ کر کسی کیس پہ کوئی اور موقف اختارگی دیکھ کر کسی کیس پہ کوئی اور موقف اختارگی دیکھ گئی. ٹھیک ہے سر آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا جہاں ایک طرف زہیر اور اس کے بھائی نے اعتراف جرم کر لیا ہے تو دوسری جانب زہیر کی والدہ جو ہیں وہ یہ پیغام دے رہی ہیں اور ایسے انٹرویوز دے رہی ہیں کہ جو بچی ہے وہ وہاں خود چل کر آئی تھی آپ پلیس مجھے بتائیے گا سر کہ اب تک کوئی ایسا اقدامات کیے گئے ہیں کہ ابھی تک ان کا جو ان کا جو موقف اس کو کنم بند کر دیا جائے دیکھئے جو پولیس کو ڈیرگیشن ہوئی ہے اس پر پولیس آپ کو بہتر جواب دیسے گئے کہ انہوں نے ڈیرگیشن پرویر سپورٹ دینے تو دکھائی ہے ہمیں تو سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ پہلے زہیر نے یہ طرح سے جرم کیا تھا پہلے کسی پرویس 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 میں زہیر کا اقراش و جرم قائد کر دیا تھا اب شبیر کا سامنے جہاں تک آپ ان کی والدہ کی بات کر رہی ہیں تو اس میں چلان پہلے آتے رہے ہیں اور اس پر پہلے سپورٹس آتی رہی ہیں تو ان کی والدہ بھی مجھے ہیں تو وہ تو بھی ابھی حتمی چلان آنا ہے تو یقینی طور پر کیوں کہ دیکھئے اگوا کاری ایک جرم ہے اور اگوا کاری کو چھپانا ایک جرم ہے اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے بچھی منظر ایام پہ اگوا ہونے کے نو دن بعد پچھے سپورٹس آئی تھی جب یہ پتہ چلان گا کہ کسی نے نکاح کیا ہے زبردستی بچھی تو کام سین ہے وہ اپنی ریزوڈنجی دے نہیں سکتی نہ اس کے پاس کوئی ولی نہ سرپرست تیرہ سال اس نے سوکت عمر تھی چودہ تو وہ مخمیاں ہونے کے دران ہوئی ہے چودہ ہونے میں دو دن باقی تھے چودہ ہونے میں دو دن باقی تھے سات دن اس کی کیڈناپٹن کو چھپانا اور اس کے بعد جب ہائی کوٹ میں جون میں آرڈز گیا تھا پولیس کو بچھی کو ڈھونڈ کے لائیں بچھی کو یہاں سے وہاں شفٹ کرنا بچھی کی بازیاں بھی رکاوٹے پیدا کرنا یہ تمام بھی جرائیم کی ضمعے میں آتا ہے تو وہ جدہ زمولت کا شاوز لیکن کو اپنا ٹرائل فیس کرنا ہوگا بچھی کو کب تک اپنے پیرنس کے پاس ہم سندھ پولیس کی بھی خلاف لڑنے ہیں بہت بدقسمتی ہے ہماری کیسے افسر بیٹھے ہیں وہ دھو کے اوپر بلکل جو کہ ہماری حفاظت کا ہماری زندگی کا اور قائدِ قوانین کا اور آئین کا خود ایک مزاکڑا رہے ہیں تو اللہ ان کو ادایت دیکھ ہم تو صرف قانونی ادایتی رائی اپنا سکتے ان کے خلاف مجھے ایک آخری سوال کا جواب دیتے بھی جائیے گا کہ آپ ہم بچھی کو کب تک اپنے پیرنس کے پاس جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے وہ بڑے بیٹھے ہیں تو پلیس ان کے اس سوال آپ جواب دیتے چاہیے یقینی طور پر آپ کوئی بھی ناظرین پورے کرنا ایرز کے اوپر بچھی کی ماں سے بیٹھے تو نہیں ہو سکتا بلکل میں سہی کہہ رہا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے زبران صاحب بہت شکریہ آپ کے ڈائنگا مزید پرگرامز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ویس آف نیشن تب تک لیے اپنی ہوسٹ مہیک سوال کو دیجئے جازت اللہنے کے بعد ویس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں